ملک یوم الدین سامعین اکرام گزشتہ کئی دروس سے ہم لوگ کی آیت جامعہ کے زمن میں گفتگو کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں بحث کے تتمعے کے طور پر میں نے جیسا کہ گزشتہ درس میں تذکرہ کیا تھا کہ جب توحید کا سبق اتنا صاف اور واضح قرآن کریم میں موجود ہے اور وہ لوگ جو قرآن کو نہیں مانتے ان سے قطع نظر وہ وہ افراد اور جماعتیں جو ہر روز قرآن کو پڑھتی ہیں پھر بھی ان کے یہاں ہم شرک کی بعض اقسام بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کیونکہ تمام اقسام الگ الگ لوگوں میں کسی نہ کسی شکل میں پائی جاتی ہیں اس کے کیا اسباب ہیں لیکن اس گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے ایک وضاحت ضروری ہے وہ یہ کہ گزشتہ درس کے تناظر میں ایک صاحب نے اپنی کلپ کے ذریعے سے متنبہ کیا کہ شرک اصغر اور شرک اکبر کے سلسلے میں میں نے جو پچھلے درس میں یہ بات بیان کی کہ اگر کسی چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے شران یا پھر کونی طور پر کونن یعنی قدری طور پر کسی چیز کو سبب نہیں بنایا ہے اگر کوئی شخص اسے سبب مانتا ہے تو یہ شرک ہوگا تو اس بیان میں شرک اصغر اور شرک اکبر میں تفریق کرتے ہوئے تذکرہ یہ کیا تھا میں نے کہ اگر صرف اس کو سبب مانتا ہے تو یہ شرک ہوگا اور اس پر عقیدہ رکھتا ہے تو یہ شرک اکبر ہوگا مجھے یاد نہیں رہا لیکن ہمارے محترم نے جو محسوس ہوتا ہے ان کے گفتگو سے کہ صاحب علم آدمی ہیں اور عقیدہ سلف پر اہل سنت کے عقیدے پر ان کی گہری نظر ہے ماشاءاللہ اللہ انہیں برکت دے انہوں نے اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ شاید میری تعبیر میں خامی تھی اور عام طور سے علماء عقیدہ جو اسے بیان کرتے ہیں وہ اس طرح سے کہ اگر اس چیز کو جسے سبب نہیں بنایا اللہ تعالی نے شرعان اور کونن اسے معصر بھی ذات مانتا ہے کہ وہ بذاتے خود اثر انداز ہوتی ہے تو یہ شرک اکبر ہوگا اور وہ اثر انداز نہیں ہوتی بلکہ اللہ تعالی نے اس کو ذریعہ بنایا ہے اللہ تعالی اس کے ذریعے سے ہم کو فائدہ دے گا یا نقصان سے بچائے گا تب وہ شرک اصغر ہوگا اللہ انہیں برکت دے یہ بلکل صحیح بات ہے لیکن میرے کہنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا ایک مقصود یہ تھا انداز میں شاید تعبیر میں میں نے غلطی کی ہو یا خامی رہ گئی ہو وہ یہ کہ اگر کسی چیز کے بارے میں وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ بذاتے خود نفع اور نقصان کی طاقت رکھتی ہیں جیسے اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے مطرنا بناو ایک ادا حضرت خالد زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالی عنہ کی مشہور حدیث ہے کہ حدیبیہ کی صبح فجر کی نماز کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خطاب کر کے کہا کہ آج صبح کچھ لوگوں نے اللہ تعالی یہ کہتا ہے کہ آج صبح کچھ لوگوں نے آج صبح کچھ لوگوں نے اس طرح کی کہ وہ اللہ پر ایمان رکھنے والے اور ستارے کا انکار کرنے والے کفر کرنے والے اور کچھ ایسے جو ستارے پر ایمان رکھتے تھے رکھنے والے ہوئے اور اللہ کا انکار کرنے والے تو اس کی وضاحت کرتے ہوئے آپ نے بیان فرمایا کہ رات میں جو بارش ہوئی اس کے بارے میں جس نے یہ کہا کہ مطرنا برحمت اللہ وفضل او کما ورد فی الحدیث کہ ہمیں اللہ کے فضل اور رحمت سے بارش ملی وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور ستارے کا نچھتر کا انکار کرتا ہے اور جو یہ کہتا ہے کہ مطرنا بے نو ایک ادا ہم کو فلان نو یعنی ستارے کے ذریعے سے بارش ملی تو اس نے کوکب پر نچھتر پر یا ستارے پر ایمان رکھا اور اللہ کا انکار کیا کفر کیا تو اہل علم نے اس کی وضاحت کی کہ اگر یہ بات وہ اس طرح سے کہہ رہا ہے کہ اسگر ہوگا اگر وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ عقیدہ دل میں یہ رکھتا ہے کہ ستارہ بزاتے خود جو ہے اس کی طاقت اور قوت رکھتا ہے تو یہ شرک اکبر ہوگا یہ بات جو ہمارے فاضل صاحب نے بیان فرمائی کہ وہ بزاتے خود مؤثر ہے اور یہی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اس کے اندر قوت ہے وہ قوت جو اصل میں اللہ تبارک و تعالی کا خاصہ ہے اللہ تبارک و تعالی انہیں برکت دے اس کی وجہ سے اگر میری تعبیر میں کچھ خامی یا نقص رہا ہو تو اس کی وضاحت ہو گئی آگے جو میں گفتگو کرنے والا ہوں اس میں بھی یہ بات تھوڑی سی آئے گی میں نے ذکر کیا تھا کہ ایا کا نستعین کے ذریعے سے ایا کا نعبدو کہنے کے بعد ایا کا نستعین کی تعلیم جو دی گئی تو اس میں ایک تو توحید کی تکمیل ہوتی ہے اور شرک کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اس کی کل کے درس کی تمہین میں میں نے ذکر کیا کہ یہ ایک کمال جو شریعت اسلامیہ اور قرآن کی تعلیم کا ہے یہ عام طور سے دوسرے مذاہب کے ہاں ہمیں نظر نہیں آتا جو اللہ کو ماننے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن چونکہ وہاں شرک کی روک ٹوک کے لیے کوئی حدود کی تعین نہیں تھی یا کامل انداز میں نہیں تھی اس وجہ سے بڑی آسانی سے وہاں شرک سرائت کر گیا آگے بڑھتے ہیں کہ شرک کے اسباب کیا ہیں اسے بیان کرنے سے پہلے میں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ایک چھوٹا سا لیکن بڑا پیارا اور جہاں میں قول پیش کروں وہ کہتے ہیں کہ باطل کی پیداوار کوئی باطل چیز فکر عقیدہ خیال جو پیدا ہوتا ہے غلط عمل اور گمراہی جو پیدا ہوتی ہے اس کے پیدا ہونے کی دو وجہ ہیں ایک سوئے قصد جس کو ہم ترجمہ کر لیں بدنیتی بری نیت برا ارادہ کہ آدمی کا ارادہ ہی مقصد ہی غلط ہے مقصد میں خرابی ہے اس بنیاد پر برائی یا باطل پیدا ہوتا ہے انحراف اور گمراہی آتی ہے دوسری وجہ یہ کہ سوئے 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 الفہم کہ غلط فہمی یا سمجھنے میں غلطی کا ہونا خرابی کا ہونا انحراف کا ہونا اور اس سلسلے میں بھی ہم یہ ملاحظہ کرتے ہیں کہ سوئے قصد کے ساتھ ساتھ جہاں کچھ لوگوں نے اپنی عقیدت کی چادر اور حالہ بنانا چاہا وہاں سوئے قصد ہوگا جیسے ہم اہل تصوف کے یہاں بزرگان خود ساختہ بزرگوں کو دیکھتے ہیں مشایق کو دیکھتے ہیں وہاں سوئے قصد نظر آتا ہے اور عمومی طور سے سوئے فہم ہمیں عام طور سے نظر آتا ہے اسی لیے سب سے پہلی وجہ جو جامع طور پر کہی جا سکتی ہے کہ شرک کے سرائط کرنے کی بنیادی اور بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی معرفت کا کما حق ہو نہ ہونا اس کی ربوبیت اور اسماؤں صفات کا جیسا علم ہونا چاہیے کم سے کم بھی ویسا علم نہ ہونا اور اس کی عظمت و کیوریائی سے نواقف ہونا شرک کے عقیدے میں دیل و دماغ میں سرائط کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے معبود حقیقی رب کائنات کی صفات سے اس کے اسماؤں سے اور اس کی حقیقی معرفت سے محروم ہو اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی صحیح معرفت رکھے گا اس کے اسماؤں صفات کو اس کی عظمت و کیوریائی کو اچھے ڈھنگ سے جان جائے گا تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی بندہ اپنے خالق اور مالک کو مخلوق سے ملائے یا مخلوق کو اللہ کی طرح سمجھے قرآن نے بار بار اس قسم کا سوال کیا ہے کہ کیا جو پیدا کرنے والا ہے ہاں کہ کیا وہ ذات جو پیدا کرتی ہے اس کی طرح ہو سکتی ہے جس نے پیدا نہیں کیا دونوں میں کوئی معاظنہ کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اب اللہ تبارک و تعالی کی عظمت و کیوریائی کے بیانات قرآن و حدیث میں جو بکھرے پڑے ہیں ہم نے سور فاتحہ میں اس کا اجمالی تذکرہ جو پیچھلی آیتوں میں کیا کہ وہ اللہ ہے اللہ کیوں ہے ذل علوہیہ والعبودیہ کیوں ہے اس لیے کہ ساری تعریف کا مستحق ہے اور ذل علوہیہ اس لیے کہ اس کے اندر عظمت و جلال ہے کیوریائی ہے الہ ہونے کی ساری قوت صلاحیت ہے لہٰذا وہ اللہ ہے اور وہ رب العالمین تمام جہانوں کی کو پیدا بھی کر رہا ہے ان کو سنبھال رہا ہے ان کی تمام ضروریات کا انتظام بھی کر رہا ہے ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ربوبیت کے طور پر جب ساری لوگوں کی ساری ضروریات کو پوری کر رہا ہے تو اس کے مقابلے میں کوئی بھی ذات کوئی بھی مخلوق کوئی بھی شخصیت ہو نبی ہو فرشتہ ہو جو ایسا نہ کر رہا ہے اور نہ کرنے کی صلاحیت و قوت ہے دونوں کو برابر کیسے کیا جا سکتا ہے اگر بندہ اللہ کی ربوبیت کو صرف پہچان لے ہوئے تو اس کی علوہیت میں کسی اور کو شریک نہیں کرے گا کسی اور کی عبادت نہیں کرے گا اسی طریقے سے وہ الرحمان الرحیم ہے وہ مالک یومد دین ہے ہم نے ان کی تفصیلات میں پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کیسی عظیم ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیوریائی کا اندازہ لگانے کے لیے مالک یومد دین کے زمین میں ہم نے جو روایت پڑھی اور قرآن کی آیت میں کہا گیا وَالْأَرْضُ جَمِعًاً قَبْزَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةُ کہ زمین پوری کی پوری اللہ کی مٹھی میں ہوگی خیامت کے دن خیامت کے دن پوری زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی وَالْسَمَاوَاتُ وَمَتْوِيَاتُمْ بِيَمِينِ اور سارے آسمان اللہ کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے اور حدیث میں بخاری مسلم کی جو ہم نے پیش کی تھی اس میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کو اپنے ہاتھوں میں لپیٹ کر کہے گا کہاں ہے زمین کے بادشاہ کہاں ہے زمین کے ظلم جبر کرنے والے لوگ کہاں ہے زمین کے تکبر کرنے والے لوگ اب اس سے صرف ایک یہ روایت اور اس میں جو منظر کشی کی گئی اللہ تعالیٰ کی حاکمیت و قدرت کا جو اظہار اس میں ہے اس پر غور کیجئے کیا کوئی اور ذات اللہ کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے مقابل میں سوچی جا سکتی ہے کہ اس کے برابر ہو یا اللہ کا کوئی حق معمولی طور سے بھی کسی اور کو دیا جائے اس میں اللہ تعالیٰ کی مساوات کی جائے ظاہر سی بات ہے کہ ایسا وہی شخص کرے گا اللہ کا حق کسی اور کو دینے والی غلطی یا عظیم و شان ظلم وہی کرے گا جو اللہ تعالیٰ کو پہچانتا نہیں اور اللہ تعالیٰ کی معرفت اور پہچان ان اسماع و صفات سے بہ آسانی ہو سکتی ہے قرآن میں جا بجا جو بار بار اللہ تعالیٰ کے اسماع و صفات کا تذکرہ ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ انسان جس مقصد کے تحت پیدا کیا گیا اس مقصد پر قائم رہنے کے لیے اپنے معبود حقیقی کو اپنے رب کو اپنے پالنہار کو اچھی طرح سے پہچانے اور یہ جان جائے کہ سارے اختیارات ساری قوت اسی کے ہاتھ میں ہیں تب ہی تو الحمدللہ رب العالمین کی تین آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے بندوں کو سکھایا کہ یہ کہے ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین جب اللہ تعالیٰ کی اس طرح سے معرفت حاصل ہو گئی کہ تمام تعریف کا مستحق وہی ہے وہ رب العالمین ہے وہ الرحمان الرحیم ہے ساری چیزوں کا مالک ہے اور قیامت کے دن اکیلا تنہا وہی سارے فیصلے کرے گا حساب و کتاب کرے گا تو پھر کسی اور کے سامنے جھکنے کا مقصد کیا حاصل کیا اس سے بڑی حماقت اس سے بڑا ظلم اس سے بڑا گناہ اور جرم کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کسی اور کو ویسا مانے چاہے ادنا طور پر جیسا اللہ ہے تو اس لیے توحید پر قائم رہنے اور شرک سے محفوظ رہنے کے لیے ایک بڑی شدید ضرورت بندوں کی یہ ہے کہ وہ اپنے رب کو پہچانے اس کے اسماع و صفات کے ذریعے سے اس کے کلام پاک کے ذریعے سے جو اللہ کی کتاب اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی رب العالمین کی جو تعریف کی ہے تعارف کیا ہے اس کی پہچان اور شناخ کروائی ہے اس کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے اور اس کی بنیاد تو ہماری فطرت میں موجود ہے الستو بے ربکم والی بات گزر چکی ہے تو پہلی وجہ یہ کہ انسان اللہ تبارک و تعالی کی عظمت و قبریائی سے نواقف رہتا ہے یا اس کے حقوق کو سمجھ نہیں پاتا اگر اس کی عظمت و قبریائی سے اس کے اسمہ و صفات اللہ کے جو نام اور صفات قرآن و حدیث میں آئے ہیں صرف ان کے مانا اور مفہوم کو صحیح ڈھنگ سے بندہ اگر سمجھ لے وے تو اس کی عظمت و قبریائی کا سکھا دل و دماغ میں بیٹھ جائے اور یہ تصور بھی نہیں اٹھ سکتا کسی انسان کے سامنے کہ ایسا کوئی اور ہو سکتا ہے یا وہ وہ چیز جو اس ذات کا حق ہے وہ کسی اور کو ہم پھیر سکتے ہیں یا کسی اور کی طرف اس کو اس کا رخ موڑ سکتے ہیں تو پہلی وجہ یہ دوسری چیز کہ مخلوقات کے مقام و مرتبہ مرتبہ کو اور حقوق اختیار کی حدود کو نہ جاننا شرکے کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ بندگان خدا جب کسی انسان کو کسی اور محبوب چیز کو عقیدت و محبت کے ساتھ اس سے وابستہ ہوتے ہیں یا اس کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑتے ہیں تو اس عقیدت و محبت کی حدود کا لحاظ نہیں کرتے ہیں اہل علم نے یہ بات بیان کی ہے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے جیسے ہمارے دین اور شریعت میں بھی یہ ہے کہ اللہ کے لئے محبت اور اللہ کے لئے نفرت اس کو ایمان کا سب سے مضبوط دستہ کہا گیا ہے مضبوط کڑا کہ یہ اعلیٰ پیمانے کا میار ہے ایمان کا اور توہید کا کہ ہم کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارا رشتہ ہے تو اللہ کی محبت کا تقاضی یہ ہے کہ اللہ کے محبوب عامال ہمارے محبوب بن جائیں اللہ کی محبوب شخصیات ہماری محبوب بن جائیں اور جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نفرت ہے یا ناپسندیدہ ہے اللہ کے نزدیک جو چیز جو شخصیت وہ ہمارے نزدیک ناپسندیدہ بن جائے اس تناظر میں بھی وہ جو پچھلی بحث ہماری گزری ہے کہ کچھ لوگ شرک و کفر و بیدت کرنے کے بعد یہ توقع کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمارے اولیاء صالحین اور انبیاء ہماری سفارش کریں گے تو وہ اس تناظر میں بھی غور کریں کہ انبیاء اولیاء کا طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ کے ناپسندیدہ بندوں سے نفرت کریں تو جو اگر آپ اللہ کے ناپسندیدہ ہیں تو وہ آپ کے لئے سفارش کیوں کریں گے کیونکہ آپ سے نفرت کرنا ان کے ایمان کی تکمیل کا حصہ ہوگا تو بہرحال اللہ یہ ایمان کی اور توحید کی تکمیل ہوتی ہے کہ اللہ سے محبت کا یہ تقاضہ ہے کہ اس کی محبوب شخصیات ہماری محبوب بن جائیں اور جناب محمد رسول اللہ سے محبت اور آپ کی اطاعت چنانچہ یہ محبت جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے بھی دیا ہے اور اس محبت کے ساتھ جب عقیدت و احترام کا جذبہ وابستہ ہوتا ہے تو شیطان کا ایک آزمودہ نسخہ ہے کہ جن شخصیات سے بندوں کی عقیدت جڑی ہوئی ہے اس جائز عقیدت کو وہ تھوڑا سا بڑھا کر اس کی حدود سے آگے بڑھا کر اسے ناجائز حدود تک لے جاتا ہے حق جتنی حد بندی ہے وہ عقیدت و محبت حق ہے اور حد سے آگے بڑھ جانا وہ ناحق ہے باطل ہے اور اسی کو گجشتہ درس میں میں نے سرسری طور سے کہا تھا کہ یہ غلو ہے غلو غلو کرنے والی شخصیت اللہ نے اپنے کلام پاک میں اور رسول اللہ سلم کے بیانات سے آپ اگر کشید کریں گے مانا مفہوم استمباد کریں بلکہ واضح نصوص سے اگر کا مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ پچھلی قوموں میں گمراہی کی ایک بہت بڑی وجہ یہی بنیادی طور پر غلو رہا ہے جیسے قوم نوح کے بارے میں تذکرہ ہوا ان لوگوں کو مانتے تھے ان کی تصویریں بنائیں مجسمیں بنائیں اور اگلی نسل کو شیطان نے پٹی پڑائی کہ یہ تمہارے آبا و اجداد ان کو وسیلہ مان کر واسطہ مان کر ان کی عبادت کر کے اللہ کا تقرب حاصل کیا کرتے تھے اس طریقے سے شرک کا آغاز ہوا روح زمین پر تو یہ غلو تھا کہ ایک شخصیت جس کو حقیقت میں ماننا چاہیے محبت کرنی چاہیے اس کو اس کے درجے سے بڑھا دینا یہ غلو قرآن و حدیث کی روشنی میں کسی بھی چیز میں اللہ شخصیات کے سلسلے میں آمال کے سلسلے میں آپ کسی مکروح چیز کو غلو کر حرام بنا دے میں کسی مستحب چیز کو غلو کر فرض بنا دے میں یا اس طرح سے کچھ شخصیات میں چیزوں کے سلسلے میں غلو کریں اپنے طور سے کچھ چیزیں متین کر دیں جیسے کچھ مقامات ہیں ابھی یہ ایک روایت پیش کرنے والا ہوں تو اس میں چاہے آپ کی نیت اچھی ہو آپ کی نیت درست ہو یہ اہم نقطہ ہے کہ ایک آدمی جو غلو کر کے لوگوں کو ان کے حد سے بڑھا رہا ہے تو وہ گمراہی کا شکار ہو رہا ہے لیکن وہ یہ سمجھتا ہے تو اللہ حضرت عیسی علیہ السلام سے محبت آپ پر ایمان رکھنا آپ کی اطاعت کرنا نصارہ کے لئے ضروری تھا لیکن انہوں نے جب مانا تو ان کو ان کی حد سے بڑھا دیا اور ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا ہاں ہمارے یہاں اب عیمہ کرام کی تقلید کو شروع کیا گیا تو تقلید میں اتنا غلو اور شدت اختیار کرتا ہے کہ امام کے مسلق میں اگر کوئی چیز آگئی حلال حرام یا کسی شرعی احکام سے متعلق کوئی بات تو اب قرآن و حدیث بھی اس کے خلاف آجائے اس کو قبول نہیں کرتے اور ڈھٹائی سے اپنے امام کے قول پر سلسلے سے متعلق لوگوں کا ہے کہ ہمارے سلسلے کے علماء کا بتایا ہوا یہ ورد ہے یہ ذکر ہے یہ عمل ہے یہ فلا اور فلا چیز ہے لہذا ہم اس کو مضبوطی سے پکڑ رہیں گے چاہے قرآن و حدیث اس کی مخالفت کرتے ہوں اس کی اللہ نے اپنے کلام میں اور خود رسول اللہ نے جا بجا مختلف موقعوں پر اپنے تعلق سے اس راستے کو بند کر توحید کی سرحدوں کو محفوظ کرنے کا زبردست انتظام کیا کہ کہ شرک کے داخلے کا کوئی راستہ نہ مل سکے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ نے نے اعلان کیا کہ آپ جان لو اچھی طرح کہ میں غیب نہیں جانتا اگر میں غیب جانتا تو بھلائیاں ہی بھلائیاں اپنے دامن میں سمیٹتا اور مجھے کوئی برائی اور نقصان چھوٹا تک نہیں یہ قرآن کے بیانات تھے اور دوسرے حدیثوں میں آپ دیکھئے کہ آپ کیا کہتے ہیں انتقال سے پہلے پانچ سات دن پہلے بھی نزا کے عالم میں بھی اور کئی مرتبہ عام حالات میں بھی آپ بار بار کہہ رہے ہیں اللہ کی لانت ہے یہود و نصار پر انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا سجدگاہ بنا لیا کیوں اللہ کے نبی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے اپنے اس بیان کے تناظر میں کہا اللہ کے رسول اپنی وفات سے پہلے یہ بیان کر رہے ہیں یہ آپ نے اپنی قبر کے سلسلے میں اس اندیشے کے تحت آپ کی قبر کو کھلا نہیں رکھا گیا یہ اللہ کی حکمت و مسلحت ہوئی کہ حجرے میں وفات ہوئی اور اسی حجرے میں آپ کی تتفین کی گئی آپ کی شخصیت کے بارے میں انسان کو غلط فہمی یا غلو کے شکار ہونے کا امکان تھا تو دیکھیں آپ حدیث کو اکٹھا کیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص ساگر کہتا ہے ماشا اللہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں فورا اللہ کے رسول نے کہا کبھی شیرک کو آپ نے برداشت نہیں کیا کیا تو نے مجھے اللہ کے برابر بنا دیا اب یہاں دیکھئے جو ہم نے شروع میں وضاحت کی اس معاملے میں بھی اہل علم کا بیان ہے کہ اب یہ بات جو انسان نے کہی تھی جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں یہ زبان سے تو اس شخص نے کہا جس میں بظاہر اللہ کے برابر رسول اللہ سلم کو کر رہا ہے واؤ کے ساتھ جو جمعہ کا معنی دی رہا تو اس میں تو کہا شرک ہے لیکن اس صحابی کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ اللہ کے رسول اللہ کے برابر ہیں جنہوں یہ کہا اس لئے صرف یہ قول میں اگر بات ہے تو یہ شرک اصغر ہوگا اور عقیدے میں اگر بات آگئی کہ اللہ تبارہ تعالیٰ کے برابر ہیں وہ یہ ایسا مان کر کوئی کرتا ہے عقیدے کے طور پر جیسا کہ انہوں نے محصر والی بات بھی کہی تو یہ چیز شرک اکبر ہو جائے گی چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ فورا ٹوکا کیا تم مجھے اللہ کے برابر کر رہے ہو بل ماشا اللہ بل بل صرف اتنا کہو جو اللہ اکیلا چاہے اللہ کے رسول صلی اللہ لَا احبو ان ترفعونی فوق منزلتی اللتی انزلانی اللہ کہ میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ تم مجھے میرے اس مقام سے اونچہ اٹھاؤ جس پر اللہ نے مجھے فائز کیا ہے نبی کریم صلی اللہ بار بار بڑھ رہے ہیں آپ نے فرمایا لَا تُترونی کَمَا اترَتِ النصَارَ عِسَ ابن مریم تم مجھے اس طرح حد سے نہ بڑھانا جس طرح نصارہ نے ابن مریم کو بڑھا دیا اِنَّمَا اَنَا عَبْدٌ فَقُولُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ بخاری مسلم کی مشہور حدیث ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں لہٰذا تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کو اللہ نے جو کلمہ ہم کو سکھایا اللہ کے رسول نے جو بتایا کہ ہم اسلام میں داخل ہونے کے لئے جو شہادتیں پڑھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بات کہی گئی تو یہ کہا اشہدو انہ محمدن عبدہو ورسولو کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عبد بندے اور رسول ہیں عبدیت کا اعتراف پہلے اور پھر رسالت کا یہ کیوں کیا گیا کیوں بار بار اس کو دہرائیا گیا تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بھی غلو کا راستہ بند ہو جائے اور شرک کا راستہ مسدود ہو جائے اور جب پیغمبر اسلام جو اسلام کی سب سے عالی اور عرفہ شخصیت ہیں پوری کائنات میں مخلوق میں سب سے زیادہ عالی درجے کی شخصیت ہیں جن کو رحمت لیلعالمین اور کیا کیا مقامات سے نوازا گیا جب ان کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں آپ عبدیت سے معبودیت کے درجے میں نہیں ہیں تو پھر آپ سے کم درجے کے تمام اولیاء صالحین اور دوسرے انبیاء اور بزرگان ساب کا معاملہ صاف ہو جاتا ہے کہ کوئی بھی اس مقام اور درجے تک نہیں پہنچ سکتا جس میں ہم علوہیت کا شائبہ بھی ان کے ساتھ جوڑ دے میں شامل کر دے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات آپ قرآن حدیث میں ڈھونڈے میری قبر کو وسن نہ بنانا ہاں بت نہ بنا دینا اس کو عید نہ بنانا کہ وہاں تم عید بنانے کا کیا مطلب ہے اکٹھا ہو کر جم کر لوگ بڑی تعداد میں اکٹھا ہونے لگیں جشن جیسا ماحول ہو جائے یہ عید بن گئی جس کو ہم میلہ بھی کہتے ہیں عید بھی کہتے ہیں تہوار کی جگہ بھی کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر کے سلسلے میں بار بار کہہ رہے ہیں اپنی ذات اور شخصیت کے بارے میں بار بار کہہ رہے ہیں میری قبر کو مسجد نہ بنا لینا انبیاء کی قبروں پر مسجد بنانے والوں پر اللہ کی لانت ہے مجھے تم یہ یہ نہ کہو جبکہ آپ سید تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ منافق ایک صحابہ اکرام کو تکلیف اور عذیت دے رہے تھے کچھ لوگوں نے کہا قوم بنا نستغیسو بی رسول اللہ آؤ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد طلب کریں آپ نے کہا کہ انما یستغاثو بی اللہ انما لا یستغاثو بی ولکہ یستغاثو بی اللہ کاما باردہ فی الحدیث کہ مجھ سے نہیں بلکہ اللہ سے فریاد طلب کی جاتی ہے فوراں ٹوکا اپنی شخصیت کے بارے میں حد بندی کر دی وضاحت کر دی یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام کے یہاں آپ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے سلسلے میں ایسا کوئی اختلاف نہیں تھا جو بات کے لوگوں نے گڑھ لیا کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ مختار کل تھے آپ نور مجسم تھے آپ عالم الغیب تھے آپ ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں اس قسم کا جو شرکیہ عقیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقائد جوڑے گئے شرک سے آلودہ وہ صحابہ اکرام کے یہاں قطعی نہیں تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے سے اور اپنی احادیث اور تربیت کے ذریعے سے عقیدہ کے معاملے میں صحابہ کو انتہائی کھلا ہوا کھلا ہوا دین دیا جس میں کوئی شک و شبہ نہیں تھا اور شرک کی کوئی گنجائش نہیں تھی اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ ہے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو یہ خطہ اور خامی ہم کو ہر جگہ نظر آتی ہے کہ لوگوں نے شخصیات کے بارے میں بعض خود ساختہ مقدسات کے بارے میں غلو کیا اور آج مختلف مقامات ایسے ہیں جس کو قرآن و حدیث نے نہیں کہا لیکن لوگوں نے مقدس مان لیا متبرک اور برکت کے لائق سمجھ لیا مثال کے طور پر ایک حدیث کی روشنی میں میں بیان کرنا چاہتا ہوں ترمیزی کی صحیح حدیث ہے حضرت ابو واقد لیسی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں کہ خرجنا معا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الہ حنین کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حنین کی طرف نکلے یہ فتح مکہ کے بعد نکل رہے ہیں اور پھر بتایا کہ وَنَحْنُ حُدَثَاوَ عَحْدٍ بِالْكُفْرِ عَوْبِلْإِسْلَامِ کہ ہم ابھی کفر سے اسلام کی طرف نئے نئے آئے تھے نئے نئے زمانہ تھا تو یہ بات جو حضرت ابو واقد لیسی بیان کرنے جا رہا ہے اس سے معلوم ہوا کہ یہ ان صحابہ اکرام کی بات ہے جو ابھی اسلام میں نئے تھے ان کی اچھی طرح سے تربیت نہیں ہوئی تھی پرانے صحابہ اکرام کی بات نہیں تھی اب جب وہ آگے بڑھے تو کہا کہ ہمارے راستے میں ہم نے دیکھا کہ للمشرقین السدرہ کہ مشرقین کا ایک بیری کا درخت تھا جسے وہ لوگ ذاتِ انواد کا نام دیتے تھے اور اس پر اپنے ہتھیار وغیرہ لٹکاتے تھے اس کو تبرک حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے گوئے مفہوم ہوا کہ ہتھیار لٹکاتے ہوں اور اس سے برکت کی حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے تواف وغیرہ کرتے رہوں تو جب انہوں نے یہ دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول اجعل لنا ذات عنواتن کما لہم ذات و انوات اے اللہ کے رسول جیسے ان مشرقین کے پاس ذاتِ انوات ہیں آپ ہمارے لئے بھی ذاتِ انوات بنا دیجئے مقرر کر دیجئے یہ سننا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو گئے اور آپ نے کہا اللہ اکبر یہ غصے اور تعجب کے ساتھ آپ نے کہا اللہ اکبر کہ اللہ اکبر یہی سنتیں ہیں یہی نقش قدم ہیں یہی وہ پرانے لوگوں کے نقش قدم ہیں جس کی تم پیروی کروگے تم اپنے سے پہلو کے نقش قدم پر چلوگے تو یہی نقوش قدم ہے تم نے اللہ کی قسم اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم نے وہی بات کہی ہے جیسے ویسی ہی بات کہی ہے جیسی بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی اور قرآن میں اللہ نے نقل کیا کہ موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے کیا کہا تھا کہ اجعل لنا الہن کما لہم آلہا کہ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ویسے معبود بنا دیجئے جیسے ان لوگوں کے معبود گوھر کیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے اس مطالبے پر جو نئے نئے مسلمان صحابہ اکرام تھے کیا جواب دے رہے ہیں ایک تو دو تین جنگلوں کے ذریعے سے اپنے غصے کا اور تاجب کا اظہار کیا اس پر سرزنش فرمائی اور اس کو تشبیح کی اس قول سے دے رہے ہیں کہ ہمارے لیے معبود بنا دیجئے اب یہاں تھوڑی دیر کے لیے سوال ہے غور کیجئے کہ کیا وہ جو نئے مسلمان صحابہ اکرام تھے ان کے دل میں یہ عقیدہ تھا کہ ہم جو ذاتِ انوات کا مطالبہ کر رہے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی کی طرح اللہ کی صفات و کمالات سے متصف اللہ کی طرح مانیں گے ان کے ذہن و دماغ میں یہ تصور ہو سکتا تھا ظاہر سی بات ہے کہ ایسا ناممکن ہے سوال ہی پیدا ہے خود نبی سے اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں اور یہ مطالبہ کرنا ایک اور اصول ہمیں بتاتا ہے جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ سے مطالبہ کیا اور یہ صحابہ کرام اللہ کے رسول سے مطالبہ کر رہے ہیں تو اس سے مطلب یہ بھی ہوا کہ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ کسی چیز کو متبرک اور مقدس ماننے کے لیے نبی کی تصدیق اور تعلیم اس کا مقرر کرنا ضروری ہے ہم اپنی طرف سے یہ نہیں کر سکتے رضی تو باللہ ربہ و بالیسلام دینہ و محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیان کا معنی مفہوم اس میں شامل ہے کہ دین اور رسول کی طرف سے اگر کسی چیز کو مقرر نہیں کیا گیا اس کو کوئی تقدس کی حیثیت نہیں دی گئی تو ہم اس کو مقدس نہیں مان سکتے یہی وہ اس قول کو یاد کیجئے جو پچھلے دروس میں میں نے بیان کیا کہ حضرت عمر نے حجر عیسوت سے کہا تھا مخاطب کر کے کہ تو پتھر ہے نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان اگر میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسا دیتے ہوئے نہ دیتا تو کبھی بوسا نہ دیتا اب مکہ کعبہ کے اندر دوسرا کوئی بھی رکن ہو مقام ابراہیم ہو عرفات میں منا میں اور فلاں اور فلاں جگہ کوئی بھی مقدس چیز ہو ہم کسی کو بوسا نہیں دیں گے کیوں اس لئے کہ رسول نے نہیں دیا تو وہی بات یہاں صحابہ اکرام مطالبہ کر رہا ہے کہ ہمارے لئے ذات انواد بنا دیجئے اس کا مطلب ذات انواد بھی ہوتا تو اس وقت ہوتا جب رسول بناتے لیکن یہ کہنا اپنی طرف سے مقرر کرنا اپنی خواہش سے کسی چیز کو مقدس بنا لینا قابل پرستش یا قابل تعظیم بنا لینا اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ یہ معبود بنانے کے جیسا ہے کہ جیسے موسیٰ سے بنی اسرائیل نے کہا تھا غور کیجئے کہ اللہ کے سوا معبود بنانا آج ہم دنیا میں کتنے لوگوں کو یہ اہلِ بیدت جن کو قبوری کہا جاتا ہے اہلِ بیدت کو دیکھئے کتنی چیزوں کو کائنات میں دنیا کے اندر مقدس بنا رکھا ہے کتنے آستانے ہیں کتنے پتھر ہیں یہاں تک کہ فریم اور تصویریں بنا لی کہ یہ نالین شریفین ہے یہ موہ مبارک ہے یہ فلاں اور فلاں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو چیز ہوگی اس کی حیثیت ٹھیک ہے ہمارے یہاں تبرک کی ہے لیکن موہ مبارک کے نام سے دنیا میں آج کتنے بال پھیلا دیئے گئے کوئی تحقیق نہیں ہے اور بعض جگہوں پر تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ تو ابھی چند سالوں پرانا ہے کتنی چیزوں کو لوگوں نے مقامات کو مزارات کو مشاہد کو شخصیات کو ہاں ان کی یہاں تک کہ بعض لوگوں کی قبروں کو قبروں سے لائے ہوئی ایٹوں کو جس کو چھلاوے کا نام دے دیا جاتا ہے کہ شیخ عبدالقاضر جلانی کی قبر سے ایک ایٹ یا کچھرا نکال کے لاکہ ایک جگہ دفن کر دیا گیا اور کہا کہ یہ ان کی ان کا چھلاوہ ہے اس کو بھی مقدس سمجھ لیا گیا زیارتگاہ بنا دیا گیا ایسے کتنی چیزیں ہیں ان دلیلوں کو سامنے رکھیے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے جس کو اللہ نے متبرک نہیں بنایا آپ اور ہم جس کو کسی کو برکت کا درجہ برکت والی چیز کا یا تقدس والی چیز کا درجہ اگر دے دیں تو یہ چیز جو ہے وہ شریعت کی نگاہ میں جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق معبود بنانے کے مترادف ہیں اب چونکہ صحابہ اکرام کا اس میں عقیدہ نہیں تھا اس لئے یہ شرکِ اصغر مانا گیا شیخ محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ نے اس حدیث پر مسائل مستمبت کرتے ہوئے اسی لئے کہا کہ یہ شرکِ اصغر تھا اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ نہیں کہا کہ پھر سے کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو اگر شرکِ اکبر ہوتا تو پھر سے کلمہ پڑھوایا جاتا ان کی تنبیہ ہو دی لیکن شرکِ اصغر تھا اس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان کی تنبیہ ہی فرمائی تو آپ غور کیجئے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تمہارا یہ مطالبہ ایسے ہی ہے جیسے یہ بنی اسرائیل کا یہ کہنا کہ ہمارے لئے معبود بنا دیجئے لطر قبول نہ سنانا من کانا قبلکم تم اپنے سے پہلوں کے نقش قدم پر ان کے نقوش قدم پر ضرور چلو گے ضرور سوار ہو گے یہ نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جملہ فرمایا غور کرنے کی بات ہے آج ہمارے یہاں کچھ لوگ کسی شہر کو اگر مان رہے ہیں بریلی اب وہ کچھ لوگوں کا مرکزی ادارہ ہے یا وہاں ان کی کوئی بڑی شخصیت گزری ہے تو اس بریلی شہر کو بریلی شریف کہا جانے لگا اجمیر کو ایک قبر کی وجہ سے خاجہ میندین اجمیری کی قبر کی وجہ سے اجمیر شریف کہا جانے لگا کلیر شریف فلا شریف ہو سکتا ہے کچھ لوگ دیوبند شریف بھی بولتے ہوں کیا یہ کہنا صحیح ہے شرعی نقطہ نظر سے غور کیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو جو ابھی ہم نے سنی کہ صحابہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے لئے ذاتِ انواد بنا دیجئے تو آپ کہہ رہا ہے کہ اپنی طرف سے کسی چیز کو متبرک یا مقدس بنا لینا معبود بنا لینا ہے تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں ہمارے نزدیک اسلامی اور دینی طور سے مکہت المکرمہ مدینت المرورہ اور پھر بیت المقدس کے شہر کو ان کو جو حیثیت حاصل ہے اب دنیا میں کسی بھی شہر کو کسی بستی کو کسی مقام کو کسی مزار کو کسی مشہد کو کسی شخصیت کو کسی درخت کو کسی پیڑ کو جیسے دیوبند والے کہتے ہیں کہ انار کے درخت ہے وہاں جہاں سے درست شروع ہوا تھا اگر وہاں کسی کی نماز جنازہ پڑھ لی جائے تو اس کی بخشش ہو جائے گی ہاں اور کوئے کو جو کہتے ہیں زمزم کے کوئے سے اس کا تعلق ہے اس طرح اگر کسی بھی چیز کو کوئی مقدس مانتا ہے یا شریف کہتا ہے تو وہ شریعت کی مخالفت کر رہا ہے وہ اجعل لنا الہن کمالہم آلہا والے کا مصداق بننے کے بننے میں شامل ہے میں سمجھتا ہوں واللہ عالم یہ بلکل صاف ہے ایسی کتنی چیزیں ہیں تو میں یہ ارض کر رہا تھا کہ یہی چیزیں شرک کا دروازہ بن رہی ہیں کہ اب یہاں سے درخت سے مدرسہ شروع ہوا اور اتنا بڑا ادارہ بن گیا تو اس درخت کو اس جگہ کو مقدس سمجھ لیا ہمارے فلاں بزرگ یہاں رہتے تھے تو ان کے اس گھر کو تقدس والا سمجھ لیا گیا وہاں بیٹھ کر یا وہاں کوئی کام کرنے سے ہم کو برکت حاصل ہوتی ہے کسی کی قبر پر جا کر کوئی برکت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اسی طرح اور نہ جانے کتنی چیزوں کو میں نے چند چیزوں کا ذکر کیا تصویروں کو میں نے بتایا کہ ابھی نالین شریفائن کا میں نے کئی جگہ دیکھا کہ تصویریں ہیں یہی تصور ابھی کعبہ وغیرہ کی تصویر جو لوگ لٹکاتے ہیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ آج آپ نے صرف زیب و زینت کے لیے لٹکایا ہے ہو سکتا ہے آپ کی نسل کل اسے تقدس کی نظر سے دیکھنے لگے اور غیر قوموں کے ساتھ کی طرح اسے برکت کے حصول کا ذریعہ سمجھنے لگے تو ان سب میں یہ غلو کار فرما ہے جو شرک کا دروازہ کھولتا ہے حالانکہ قرآن اور حدیث کی صاف ستری تعلیمات نے ان دروازوں کو قطعی طور سے بن کر رکھا ہے تیسری چیز تیسری چیز میں بیان کروں ایک کہ شرک کا ایک سبب اور ذریعہ دوسری قوموں کی مشابہت ہوتی ہے تشبہ بالاغیار ابھی ہم سورہ فاتحہ کے آخری حصے میں پڑھیں گے غیر المغذوب علیہم وللظولین اللہ تبارک و تعالی نے پورے ایک اصول کے طور پر دین کا قانون ہم کو دے دیا ذابطہ دے دیا کہ جو گمراہ قوموں کا جو طریقہ عقیدہ روش عبادت کی کا انداز ہے اس سے ہم کو اجتناب کرنا ہے آئے گی انشاءاللہ تفصیل یہاں تک کہ اگر وہ اور ہم ایک عمل کرتے ہیں یہود و نصارہ روزہ رکھتے ہیں ہم بھی رکھتے ہیں تو سہری کھا کے مخالفت کریں اگر وہ داڑی رکھتے ہیں موش رکھتے ہیں تو موش کٹیے داڑی میں جو ہے ہنہ اور مہندی استعمال کیجئے اور ان کی مخالفت کیجئے وہ جوتوں رہو وہ بھی نماز پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں جوتوں رہو موضوع میں نماز پڑھ کے ان کی مخالفت کیجئے اس طرح کی تفصیلی تعلیم دی کے اغیار سے اپنے دین کو جدہ اور اپنے تشخص کو صاف ستھرا رکھئے ان کا گرد و غبار ان کا اثر آنے مد دیجئے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس موضوع پر ایک مشتقل کتاب لکھی جو ان کا ایک زبردر شاکار ہے اقتضاء السراط المستقیم فی مخالفت اصحاب الجہیم نام ہی زبردست کہ سراط مستقیم کا تقاضی یہ ہے کہ اہل جہیم جہنمیوں کے طریقے کی مخالفت کی جائے اور انہوں نے اس کو بڑی تفصیل سے کہ ہر چیز میں ہم کو حکمت دیا گیا ہے کہ ہم گمراہ قوموں کی مخالفت کریں مغذوب علیہم اور ظالین کے خلاف چلیں یہ شریعت کا ایک اصول اور ذابطہ ہے اور اس کی کئی حکمتیں اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اگر آپ ظاہر میں ان کی مشابہت اختیار کریں گے تو باطن میں بھی ان کی طرف طبیعت مائل ہوگی اور وہی ایک وجہ ہے کہ جب دوسری قوموں کے طور طریقے کو ان کی رسم و رواج کو ان کے تہواروں میں شرکت کو لوگوں نے جائز سمجھ لیا اور اس میں شرکت کرنے لگے اور ان کے ساتھ رہنے لگے تو ان کے بہت ساری چیزوں کو ہمارے یہاں دین میں لوگوں نے داخل کر دیا اب ان کے یہاں اگر ان کی بزرگ شخصیت ان کے پیغمبر کا ان کی پیدائش کے دین کو جشن کا دین مانا جاتا ہے جیسے عیسائی اور نصارہ مناتے ہیں تو ہمارے یہاں بھی لوگوں نے عید ملاد النبی بنا لیا اور ابھی تو کہتے ہیں کہ برڈے کیک بھی نوز بللہ بننے لگا ہے اور پھر ان کے یہاں جس طرح ان کی شخصیت کے بارے میں غلو ہے ہمارے یہاں غلو کیا گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یادگار میں مجلس ہم منقید کرتے ہیں تو وہ ہماری مجلس میں حاضر ہوتے ہیں اور وہ آیا وہ جو ہے ہماری جو ہے باتوں کو سنتے ہیں حاضر و ناظر ہوتے ہیں یعنی شرکوں کو جوڑ لیا گیا اور ان کی مشابہت میں ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیا کہ آپ کا نور ان کے نور کا ٹکڑا ہے وہی جو مستوی ارشتہ خدا بن کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ بن کر یہ تصور دراصل غیار کے یہاں سے آیا اور اس کے اثر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ بات گڑھ لی گئی ایسا ہی معاملہ بزرگوں کے بارے میں ہوا یہود و نصارہ یہ تھا جو قرآن نے بتایا تھا کہ انہوں نے اپنے علماء اور رحمان کو اللہ کو چھوڑ کر رب بنا لیا حدی بن حاتم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایسا تو نہیں تھا کہ ہم لوگ اپنے علماء کو جو ہے پوچھتے تھے یا ان کو رب بناتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا نہیں تھا کہ وہ جسے حلال کہتے تم حلال سمجھتے وہ جس چیز کو حرام کہتے تم حرام مانتے کہاں ہاں یہ بات تو تھی اب جو چیز ان کے یہاں تھی آپ دیکھئے کہ آج مسلمانوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی ہے تقلید کے نام پر تصوف کے نام پر پیر صاحب نے جو کہہ دیا ہم اسی کو دین مانیں گے وہی کر کے جنت حاصل کرنے کی طلب میں رہیں گے حیرت انگیز بات ہے کہ قرآن و حدیث کی اتنی صاف ستری تعلیمات کے باوجود یہ لوگ ان تعلیمات سے سراحتاً مخالفت کرتے ہیں اور ہر نماز میں پڑھتے ہیں ایاکا نعمد و ایاکا نستعین و ایاکا نستعین سے شرک کے یہ دروازے بند ہو چکے تھے لیکن یہ کہنے کے باوجود وہ ان دروازوں کو کھول کر نہ صرف اس میں داخل ہوتے ہیں بلکہ یہ ہر روز جو جملہ کہتے ہیں اس کی مخالفت کرتے ہیں واضح مخالفت کرتے ہیں تو ہمارے یہاں تشبہ بالاغیار مختلف شکل میں غیر قوموں سے مشابہت پائی جاتی ہے وہ عید ملاد میں ہوں مختلف رسم و رواج میں ہوں بعض خود ساختہ تہواروں میں ہوں پیری مریدی کے طور طریقے میں ہوں ہاں بہت سارے اصول عذابتیں ہوں اور پھر اللہ تعالیٰ کے اسماع و صفات کے معاملے میں بھی دوسری قوموں کے جو عقیدے تھے جیسا کہ میں نے اس سے پہلے ذکر کیا کہ اپنشد کی تعلیمات میں وحدت الوجودی عقیدہ حلولی عقیدہ پایا جاتا تھا ہمارے یہاں اہل تصوف نے اس کو اختیار کر لیا یہ چند اسباب میں نے ذکر کیے اور اسی طریقے سے جہالت اور لاعلمی اللہ تعالیٰ کے جو میں نے پہلا ذکر کیا کہ اللہ کے حق کو نہ جاننا شریعت کے معاملات میں جہالت اور لاعلمی یہ بنیادی طور سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سبب ہے ہر قسم کی گمراہی کا اور شرک کے تعلق سے بھی اگر کوئی شخص قرآن حدیث کو صحیح معنوں میں پڑھے گا تو کم سے کم دوسری غلطیوں کے انکان ہو تو ہو لیکن عقیدے کے سلسلے میں خاص طور سے اللہ تعالیٰ کی توحید کے سلسلے میں غلطی کا امکان نہیں ہوگا اگر کوئی آدمی حقیقت میں ایمانداری سے خوشنیتی کے ساتھ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرے تو اس کا عقیدہ انتہائی مضبوط ہوگا سامینے کرام میں آج کے درس کے اختصام سے پہلے ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین کہ پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں اس کی بحث کے خاتمے سے پہلے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ کا ایک قول اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دو دعا کا تذکرہ کروں سرسری طور سے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دل جتنا اللہ کی محبت میں بڑھتا جائے گا توحید کی بنیاد اور مرکزی نکتہ ہے اللہ سے محبت جب ہم پہچانیں گے کہ رب العالمین اللہ ہے وہ ربوبیت کے ذریعے سے ہم کو پال رہا ہے ہر چیز دے رہا ہے چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی ساری چیزیں اسی کی دیوی ہے ایک سانس ہم اس کی رحمت کے بغیر نہیں لے سکتے تو اس کی ربوبیت اور رحمت کو جانیں گے تو اس کی محبت سے دل سرشار ہوگا فطری طور سے تو یہ محبت جو اللہ سے سچی محبت اور حقیقی ہوگی دوسری تمام محبتوں سے بڑی اگر اللہ کے جیسی محبت کسی اور سے ہو گئی تو یہ شرک ہے تو اللہ سے محبت جتنی بڑھے گی اتنا بندہ اللہ کی بندگی اور عبودیت میں بڑھتا جائے گا اور جتنا زیادہ بندہ اللہ کی عبودیت میں بڑھتا جائے گا اتنا زیادہ اللہ کی محبت میں بڑھتا جائے گا اور دوسروں سے آزادی پاتا جائے گا دوسروں کی محبت کی گرفت اس سے کھلتی جائے گی ان کے وہ اثرات نہیں رہیں گے جو اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت و فرما برداری اور سچائی کے راستے میں چلنے کے لیے پیروں کی زنجیر اور بڑھیا بن جاتی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھئے محبتِ الہی کے آلہ درجے پہ تھے جس کو ہم خلت کہتے ہیں خلیل اللہ نے ان کو خلیل بنایا خلت محبت سے آلہ درجے کی محبت ہے یہ اختصاص ہے جب اس درجے کو بندہ پہنچا تو کوئی کائنات کی کوئی محبوب سے محبوب چیز اللہ کی محبت کے آڑے نہیں آسکی جب کہا بیٹے کے گلے پہ چوری پھیر دو اس کے لیے بھی تیار ہو گئے بی بی بچے کو جنگل میں چھوڑاؤ بے آب ہو گیا حوادی میں مکہ کی چھوڑا چھوڑ آئے یہ محبت کا آلہ درجہ تو انہوں نے علامہ ابن تیمیہ کہیے جملہ اگر مثالوں کی روشنی میں دیکھیں تو بڑا جامع قول ہیں وہ کہتے ہیں کہ بندہ عبودیت میں جتنا بڑھتا جائے گا وہ اتنا زیادہ اللہ کی محبت میں بڑھتا جائے گا اور اللہ کے علاوہ دوسروں سے آزاد ہوتا جائے گا جس کی وجہ سے گمراہیاں آتی ہیں جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں آگے کہا کہ دل ہمارا انسان کا دل بزاعت اللہ کا محتاج ہے اس کی دو وجہیں پہلی عبادت کی جہد سے عبادت کی جانب سے اور یہ علت غائیہ ہے یعنی یہ اصل مقصد ہے ہماری زندگی کا کہ ہم عبادت کے طور پر اللہ کے محتاج ہیں ہم عبادت کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے ہماری ضرورت ہے اگر کوئی بندہ عبادت نہیں کرتا اللہ کی آگے آرہا ہے تو یہ پہلی چیز کہ عبادت کی وجہ سے جو علت غائیہ یعنی ہمارا مقصد ہے اور دوسری جہت ہے جو بندہ بزاعت اللہ کا محتاج ہے اللہ سے استعانت اور اس پر توقل کی وجہ سے ہاں جو علت فعیلیہ ہے کہ ہم عمل کر کے اللہ سے مدد مانگتے ہیں اور یہ ہماری ضرورت ہے تو یہ دیکھئے پہلا کیا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت یعنی نعبدوں میں آیا اللہ کی استعانت اور توقل یعنی نستعین میں آیا اور آگے علامہ ابن تہیمیہ کہہ رہے ہیں کہ دل صلاح والا یا اچھا نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کامیاب ہو سکتا ہے نہ ہی لذت پا سکتا ہے نہ ہی خوش ہو سکتا ہے نہ ہی اسے اچھا محسوس ہو سکتا ہے اور نہ وہ مطمئن اتمنان اور سکون پا سکتا ہے مگر اسی وقت جب اپنے پروردگار کی عبادت اور محبت میں سرشار ہو جب اپنے پروردگار کی عبادت اور اس سے محبت رکھے گا اس کی طرف پلٹے گا انابت اختیار کرے گا تو تب ہی دل کو سکون ملے گا لذت ملے گی اس کے بغیر انسان زندگی کی حقیقی لذت سے محروم ہے زاکت عمل ایمان والی حدیثیں دیکھئے کہ وہ شخص ایمان کی لذت پا گیا جو کہتا ہے میں اللہ کے رب ہونے پر راضی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر تو یہ ایمان کی لذت اور دل کی حقیقی لذت کافر یا جو ایمان کی حرارت سے محروم ہے وہ اس لذت سے محروم ہے تو علامہ ابن تائمیہ کہہ رہے ہیں کہ دل سکون نہیں پا سکتا فلاح نہیں پا سکتا کامیاب نہیں ہو سکتا دل صحیح سلامت اور بہتر نہیں ہو سکتا مگر اسی وقت جب اپنے پروردگار کی عبادت کرے اور اس کی محبت سے سرشار ہو اس کی طرف انابت اختیار کرے وَلَوْ حَسُلَ لَهُ قُلَّمَائِ الْتَذُّبِهِ اگرچہ کہ اس کو مخلوقات میں سے وہ ساری چیزیں حاصل ہو جائے دنیا کی وہ ساری چیزیں جس سے انسانوں کو لذت ملتی ہے ساری دولت سارے اسباب دنیا کے ماددی اسباب مل جائیں یہی وجہ ہے ہم دیکھتے ہیں امریکہ یورپ اور ہمارے یہاں بھی کہ بہت دولت مند ہے لندن کے ایک پائی اسٹار ہوتل میں کئی سال پہلے کا واقعہ ہے اسے بہت سے واقعہ ہے تاجبی ہوتے رہتے ہیں ایک شخص نے خودکشی کی اور اپنی خود جو ہے سوسائیڈ نوٹ میں خودکشی کی نوٹ اور وجہ میں لکھا کہ میں نے زندگی میں ہر لذت پالی ہر تفریقہ سامان اختیار کر لیا دنیا میں کوئی چیز ایسی شاید نہ ہو جو میں نے چاہا اور حاصل نہ کیا ہو اب مجھے لگتا ہے کہ دنیا میں میری میری لذت کے لیے کوئی کشش کا سامان ہے ہی نہیں میرے لیے لہٰذا میں اس دنیا سے جا رہا ہوں میں دنیا سے عوب چکا ہوں ساری مادی لذتیں ملنے کے باوجود ایک انسان اتمنان سکون اور تفریق دل کی حقیقی لذت سے محروم ہے وہ عباد اللہ میں ابن تیمیہ یہاں بیان کر رہے ہیں کہ جب عبادت اور محبت الہی سے ایا کا نعبدو و ایا کا نستعین کی چاشنی سے انسان محروم ہوگا تو دنیا کی مخلوقات کی ساری لذت والی چیزیں بھی اسے مل جائے تو نہ وہ مطمئن ہوگا اور نہ اسے سکون ہوگا کیوں اس لیے کہ اس کے اندر اپنے پروردگار کی ذات کی طرف ذاتی طور پر فقر اور محتاجگی ہے اور یہ محتاجگی ایک عام انسان جھوپڑی کے رہنے والے یا ادنا درجے کے بندے اور غلام کو بھی ہے اور انبیاء اور صالحین کو بھی ہے اعلیٰ سے اعلیٰ انسانوں کو بھی ہے اے دنیا کے لوگو تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہو بھکاری ہو اور اس حیثیت سے بھی یہ اس میں لذت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا معبود ہے اس کا محبوب ہے اور اس کا مطلوب ہے لہٰذا ایا کا نعبدو ایا کا نستعین جو زبان سے کہے گا اور اس کے معنی اور مفہوم کو اپنے دل و عمل میں اتار لے گا وہی زندگی کی حقیقی لذت سے گویا آشنا ہوگا اور یہ استعانت کا جو معنی ہے کہ صرف اللہ ہی سے ہم کو مدد حاصل انطلب کرنا چاہئے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کی اس تعلیم کو مختلف ہمارے روز مرہ کے معاملات اور دعاوں میں سمیٹ کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ ہر نماز فرض نماز کے بعد جو عذکار کرو اس میں یہ دعا ضرور کہو کہ اللہم عینی علا ذکرکہ و شکرکہ و حسن عبادتک عام طور سے سنان میں یہ حدیث ہے اس کی سنت صحیح ہے کہ اے اللہ تو مجھے میری مدد کر دیکھئے استعانت مدد طلب کر رہا ہے میری مدد عینی علا ذکرکہ اپنے ذکر پر شکر پر اور اپنی اچھے ڈھنکی عبادت پر علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اس دعا میں تین جملہ تین چیزیں جو مانگنے کی تعلیم اللہ کے رسول نے دی جس میں مدد مانگی گئی یہ جس بندے کو مل گئی وہ کامیاب ہو گیا وہ کامیابی سے ہم کنار ہو گیا یہی چیزیں زندگی کا حاصل ہے ہماری زندگی کے مقصد سے جڑیوی چیزیں ہیں کہ ذکر کا اللہ کا ذکر اللہ کا شکر اور اس کی اچھی عبادت مل جائے بس اور کیا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خدبے میں کہا کرتے تھے اور صحابہ کو بھی اس کی تعلیم دیتے تھے جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث میں ہے الحمدللہ نستعینہو تمام تعریف اللہ کے لئے ہے ہم اسی سے استعانت کرتے ہیں یعنی مدد مانگتے ہیں اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قنوط کے یہ الفاظ بھی مروی ہیں کہ جو اس کی سنت زید ہے کہ اللہمہ اینہ نستعینوکا آپ کی ایک دعا تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا رب اعینی ولا تعین علیہ یہ بھی سنن وغیرہ میں ہے لمبی دعا ہے اس کا پہلا جملہ یہ ہے کہ اے اللہ میری مدد کر اور میرے خلاف میرے دشمن یا مخالف کی جو میرے خلاف سازش کر رہا ہے میرے خلاف کسی کی مدد نہ کر حضرت یاقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں کی قصے کو سنا یوسف علیہ السلام کو کوئے میں ڈال کر وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ بیڑیا لے گیا اور بیو باتیں واقعہ ہیں تو اس کے بعد حضرت یاقوب نے کہا تھا حضرت یاقوب علیہ السلام نے قرآن نے سورہ یوسف میں نکل کیا فَسَبْرُنْ جَمِيل کہ میں سبر جمیل کر رہا ہوں سبر جمیل وہ جس کے اندر کوئی شکوہ شکایت نہیں سبر جمیل کر رہا ہوں وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَسْفُونَ اور تم جو کچھ بیان کر رہے ہو اس پر میں اللہ ہی کی ذات ایسی ہے جس پر میں جس پر میں تقیہ کرتا ہوں جس سے مدد طلب کرتا ہوں جو مستعان ہے یعنی جس سے مدد طلب کی جاتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب اپنے فیرون کے مظالم سے تنگ آگئی اور موسیٰ علیہ السلام سے گوہار لگائی تو حضرت موسیٰ نے جو ان کو تلقینات کی سورہ عراف میں سورہ یونس میں وہ چیزیں پائی جاتی ہیں اس میں ایک جملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا استعینو باللہ وَسْبِرُ اللہ سے مدد طلب کرو استعانت کرو اور صبر اختیار کرو اللہ تبارک و تعالی نے جناب محمد رسول اللہ علیہ السلام کو بھی یہ تعلیم دی تھی اپنے نبی کو کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام کی کئی دعاوں میں آپ کو اس قسم کا ملے گا اس قسم کے الفاظ جس میں استعانت کو نبی اللہ تعالی سے جوڑا گیا اور اللہ کو مستعان کہا گیا کہ اسی پر بھروسہ ہے اسی پر تک کیا ہے اور اسی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں حضرت زبیر کے اس واقعے کا ذکر کر کے میں آج کا در سمیٹ ہوں کہ حضرت زبیر نے اپنے بیٹے عبداللہ سے اپنی وسیعت میں کہا تھا کہ بیٹے میرا قرض ہے اس قرض جو کو تم ادا کرنا فَإِنْ عَجَزْتَا اگر تو قرض ادا نہیں کر سکا تو فَسْتَعِنْ بِمَوْلَا آیا تو میرے مولا سے مدد مانگنا تو بیٹے نے حضرت عبداللہ نے پوچھا یا آباتی مم مولاک ابباجان آپ کے مولا کون ہیں تو انہوں نے جواب دیا اللہ اللہ میرا مولا ہے میرے قرض کی ادائیگی میں اگر تمہیں دقت و پریشانی آئے تو تم اللہ سے مدد مانگنا تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ ان کی شہادت کے بعد قَالَ فَمَا وَقَعْتُ فِي كُرْبَتِ مِنْ دَيْنِ کہ ان کے قرض کی ادائیگی میں جب بھی مجھے کوئی دقت آئی پریشانی آئی إِلَّا قُلْتُو تو میں نے یہ کہا يَا مولا زبیر اِقْذِعَنْهُ دَيْنَهُ کہ اے زبیر کے مولا اللہ کو خطاب کر کے کہا اے زبیر کے مولا آقا ہاں ان کے قرض کو تُو ادا کر دے فَيَقْذِعِ تو اللہ تبارہ و تعالی اسے ادا کر دیتا یہاں اس مثال سے اور حضرت عثمانِ غنی سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ نے یہی کہا تھا کہ تم کو ایک مسئبت میں ایک ابتلا میں ڈالا جائے گا تو تم تم کو جنت کی بشارت میں دیتا ہوں تب انہوں نے کہا تھا اللہ المستعان اللہ ہی میرا مستعان ہے میں اس سے استعانت طلب کرتا ہوں وفات کے وقت بھی انہوں نے لا الہ الا انت سبحانکہ انہی کنت من الظالمین کے بعد یہی کہا کہ اللہ میں تجھ سے استعانت طلب کرتا ہوں تو یہ انبیاء کا طریقہ صحابہ کا طریقہ اور بزرگان دین کا طریقہ تھا کہ دنیا کا کوئی معاملہ ہو آخرت کی کوئی ضرورت ہو دنیا کی کامیابی سعادت ہو آخرت کی کامیابی ہو صرف اللہ سے مانگا جائے صرف اسی سے مدد طلب کیا جائے چونکہ اس عمل میں گویا یہ عقیدہ ہے توحید کی یہ تکمیل ہے کہ بندہ جب یہ کہتا ہے ایا کا نستعین کہ میں تجھ سے مدد طلب کرتا ہوں تو گویا وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ مدد کرنے کی طاقت قوت اختیار سب کا سب صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اس طرح اس کی توحید کی تکمیل ہوتی ہے اور آپ نے پچھلے دروس سے اس درس کو جوڑ کر دیکھا ہوگا اگر تو یہ سمجھنے کی ہم نے کوشش کی کہ ایا کا نعبد و ایا کا نستعین کس طرح صرف نے کہا کہ قرآن سور فاتحہ قرآن کا خلاصہ ہے اور ایا کا نعبد و ایا کا نستعین سور فاتحہ کا خلاصہ ہے اللہ تبارہ و تعالی ہمیں قرآن فہمی کی اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين